پہلے ہماس نیتا اور پھر ہجبولہ چیف کے مارے جانے کے بعد بھی اسرائیل کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایران سمرتھت پرتیرودھی گھٹ لگاتار اسرائیل پر حملہ بر ہیں اب ایراک کے پرتیرودھی گھٹوں نے اسرائیل پر اپنے حملوں کو نئی دھار دی ہے جس سے اسرائیل کے الگ الگ علاقوں میں زبردست نقصان ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں ایراکی پرتیرودھ ایک کے بعد ایک اسرائیل پر حملوں کی نئی سیریز چلا کر تناؤ کو اور بڑھانے میں تلا ہوا ہے حال میں ایراک میں پرتیرودھی گھٹ نے اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی آپریشنز کو انجام دینے کی گھوشنہ کی ہے ایراکی پرتیرودھی سامنو نے اپنا بیان جاری کر کہا کہ لڑاکوں نے ڈرونز سے اتری قبضے والے فلسطین میں گولن ہائٹس اور لیبیریس کو ٹارگٹ کیا ہے اس دوران الگ الگ آپریشنز میں اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں تین ٹھکانوں پر سفلتہ پور وقت حملہ کیا گیا ایراک کے اسلامی پرتیرودھی سامنو نے اسرائیل کے گڑھ کو پربلتہ کے ساتھ دھوست کرنے اور اپنے آپریشنز کو تیز کرنے کا سنکلپ لیا ہے ایراکی پرتیرودھ نے گھوشلا کی کہ اس نے پہلی بار تینات ایڈوان شمتہ والے ویمان کے مادھیم سے قبضے والے فلسطین کے دکشن میں ایک اسرائیلی لکش پر حملہ کیا پرتیرودھ نے پشٹی کی ہے کہ اس کے لڑا کے اس تقنیق کا استعمال اسرائیلی ٹھکانوں پر تیزی سے حملہ کرنے کے لیے جاری رکھیں گے نیو جیجنسی علمیادین کی ماں نے تو پرتیرودھ کی اور سے تینات نئے یوے وی میں ہائی فلائنگ پاور اور وشال ویس فورٹ کی طاقت ہے اس میں منٹ بھر میں گھسپیٹ کے لیے ہوای سرکشہ کو بائی پاس کرنے کی شمتہ ہے ایراکی سینہ نے بھی ایراکی پرتیرودھ کے حملے کی پشٹی کی ہے آئیڈی اف نے بتایا کہ ایراک سے ہوئے ڈرون حملے گولن کے ملٹری سائٹ پر ہوئے ہیں اس دوران گولانی بریگیٹ کی بٹالین 13 کے دو سین نکمارے گئے جبکہ 25 سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کی اور سے کی گئی جارچ میں یہ پتا چلا کہ حملے میں ایراک سے لانچ دو ڈرون ویس فورٹ اکو سے لدے تھے ایک ڈرون کو ائر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا تھا جبکہ دوسرے کچھ منٹ بعد اتری گولن ہائٹس میں ایک سین نے اڈے پر جا گی رہے ایراک کے ازرائیل پر بڑھتے سٹیک آپریشنز پر الکاسم بریگیٹ کے سین پروکتہ نے بھی سرحانہ کی ہے ابو عبیدہ نے ازرائیلی حملے کے سامنے فلسطینی لوگوں کا سمرتھن کرنے کے لیے ایراکی پرتیرودی گھٹو کو سلام کیا ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم ان کے ٹاپ لیول آپریشن کی سرحانہ کرتے ہیں جس نے ڈرون کے ساتھ قبضے والے گولن میں ازرائیلی بلو کو نشانہ بنایا اس میں کئی جوان مارے گئے ہیں جب کی درجن بھر سے زیادہ ہتا ہت ہوئے ہیں ازرائیلی حملے میں دررتہ ازرائیل کو اور زیادہ نقصان اور اسفلتائیں دلائے گی ازرائیلی سینہ کے ریڈیو چانل نے ایراکی پرتیرود کے حملوں پر خلاصہ کیا کہ سینکو کو پہلے سے کوئی الٹ نہیں ملا تھا دعویٰ ہے کہ ایک بار پھر اسرائیلی ریڈار کو چکمہ دیتے ہوئے پرتیرود کے ڈرون گھسپیٹ کرنے میں سفل رہے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ایراکی حملے سے گولن میں سائرن ایکٹیو ہو گئے تھے حالکہ جانچ میں یہ سامنے آیا کہ سمیہ پر دوسرے ڈرونز کو پکڑنے میں سفلتا نہیں مل پائی تھی اس وجہ سے کوئی الٹ سائرن نہیں بجا جس سے اسرائیلی سینکو کو ملٹری بیس خالی کرنے کا سمیہ نہیں ملا لہٰذا اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اسرائیلی میڈیا میں بھی ایراک کے اسلامی پرتیرود کی اور سے ٹارگیٹ بیس کو نقصان پہنچانے کی تصویریں کافی سرکولیٹ ہوئی ہیں جن میں مانا گیا کہ ایراک سے اسرائیل کو کافی خطرہ ہے ایراک کے اسلامی پرتیرود نے سیکڑوں نہیں تو درجنوں ڈرون اور کروز مسائل اے داگی ہیں بتا دے کہ ایراکی پرتیرود نے اسرائیلی ٹھکانوں کے خلاف تین آپریشنز کو انجام دیا پرتیرود نے اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی آپریشنز کا دعویٰ کیا ہے موسیقی موسیقی